تصوف کو قرآنی اسطلاح میں تذکیہ نفس اور حدیث کی اسطلاح میں احسان کہتے ہیں تصوف صرف روحانی باتنی کیفیات اور روحانی اقدار و اتوار کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ علمی فکری عملی معاشرتی اور تہذیبی اور عمرانی تمام جہتوں میں اخلاص و احسان کا نام تصوف ہے عائمہ تصوف نے اپنے تمام موت قددات تصورات اور معمولات کی بنیاد قرآن و سنت کو ٹھہرایا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راہ تصوف صرف وہی پاسکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں صرف قرآن مجید اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور وہ ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ تیہ کرے تاکہ ناشا کو شبے کے گڑھوں میں گرے اور نہ ہی بدت کے اندھیروں میں پھسے حضرت داتا گنج بغش علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف المحجوب میں شیخ خزری کا یہ قول نقل کیا ہے جس کے علاوہ نوجوان نسل فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کر کے خودمختار اور خوشحال زندگی کے حصول کے لیے سرگرم ہو جائے علامہ اقبال کے تصور خودی کی روشنی میں ہمیں جدید علوم سمیت سائنس اور ٹیکنالوجی پر محارت حاصل کرنی چاہیے ہم دوسروں کے لیے روشنی اور زندگی کا راستہ بن سکتے ہیں کیونکہ روشنی زندگی کی علامت ہے اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی سے محبت اور مخلوق خدا سے بھلائی کا پیغام دیا ہے پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں انسانیت کی تاریخ میں تصوف یا صوفیزم ایک عالمگیر تحریک رہی ہے ایک طویل عرصے سے اناتولیہ کا علاقہ تصوف کا عالمی مرکز رہا مناسب ہوگا کہ اس کی کچھ تفصیل یہاں پیش کر دی جائے انسانوں میں دو رجحان بہت عام رہے ہیں ایک رجحان دنیا پرستی کا ہے جس میں انسان مال و دولت شہرت اور لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان کو بھی دعو پر لگا دیتا ہے اس کے بلکل برعکس دوسر رجحان دنیا سے گریس کا ہے جس میں انسان دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتا ہے قدیب دور سے یہ دونوں رجحان انسانوں میں موجود رہے ہیں ایسے خواتین و حضرات جن میں دنیا سے گریس کا رجحان قوی تھا انہوں نے ضروریات زندگی سے مو موڑ کر جنگلوں اور خانقاہوں کی راہ لی اور اپنا پورا وقت اپنے رب کی تلاش میں صرف کرنا شروع کر دیا یہی لوگ راہب کہلائے دنیا کے جھمیلوں سے فراغت کی وجہ سے ان خواتین حضرات کے پاس وقت کی کمی نہ تھی یہی وجہ ہے کہ خدا کے بارے میں سوچتے سوچتے انہوں نے بہت سے فلسفے گھڑ لیے یونانی فلسفے سے تصوف میں وحدت الوجود کا فلسفہ داخل ہوا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عبادت کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے اہل تصوف نے اپنا وقت نفسی علوم جیسے ٹیلی پیتھی ہپناٹیزم اور اس قبیل کے دیگر علوم میں بھی صرف کرنا شروع کر دیا اس کے نتیجے میں انہیں محیر العقول کرامتیں دکھانے کی صلاحیت مل گئی چونکہ تصوف اور مذہب کا موضوع ایک ہی ہے دوسری صدی ہجری کے نصف اول تک یہ وہ حالات رہے جن میں ایک طرف مسلم معاشرے میں مال و دولت کی بے پناہ کسرت تھی اور دوسری طرف مستقل جنگ و جدال اور بدامنی کا ماحول تھا ان حالات میں ایک مسلمان کی ضرورت تھی کہ مادیت کے ماحول میں اس کے روحانی ارتقاء بدامنی کی فضاء میں ذہنی و قلبی سکون کے لیے مذہبی قیادت آگے آتی اور قرآن پاک کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا سوال ہے ان کی ایک بڑی تعداد مستقل جنگوں میں مصروف رہی چاہے وہ خارجی قوتوں کے خلاف تھیں یا بنو امیہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کی شکل میں باقی اہل علم کی توجہ ایک عظیم مسلم نیاست کے قانونی نظام کی تشکیل کے لیے فقہ ہی سرگرمیوں میں صرف ہونے لگی فقہ کی آرہ کے رد عمل میں لوگوں نے دینی حکام کو احادیث سے جمع کرنے کی کوشش شروع کر دی آئیمہ اربا کا کام دوسری اور تیسری صدی میں سامنے آیا اسی عرصے میں سہاہ ستہ کی تدوین ہوئی مسلمان اہل علم فقہ اور حدیث کی تدوین سے فارغ ہوئے تو یونانی فکر و فلسفے سے مسلم آشرے میں در آنے والے کلامی مبحث کی طرف متوجہ ہو گئے چوتھی صدی کے نصف اول میں امام اول حسن اشری اور امام ابو منصور ماتوریدی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عقائد کے حوالے سے پیدا ہونے والے کلامی مبحث پر علمی کام کیا اس جائزے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جب مستقل خانہ جنگی کی وجہ سے ذہنی پریشانی اور مال و دولت کی فراوانی کی بنا پر پیدا ہونے والے روحانی خلا اور اخلاقی بگاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت تھی مسلمان اہل علم کی ترجیحات جنگ و سیاست فقہ و حدیث اور فلسفہ و کلام بنی رہی ابتدائی صدی میں اس صورتحال میں ایک نمائی استثناء حسن بسری کا تھا آپ ایک جلیل القدر طابعی مفسر اور محدث تھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گھر پر ورش پانے والے حسن بسری نے صحابہ اکرام کا کافی زمانہ پایا اپنے دور کے انتشار اور صحابہ اکرام کے دور کے بعد آنے والے اخلاقی انہتات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے خلاف بھرپور جد و جہد کی وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نظر صاحب درد اور قادر القلام خطیب بھی تھے ان کے موائز کی اثر آفرینی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ان کے کلام کو نبیوں کے کلام کی طرح قرار دیا ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک فضاء پیدا ہوئی مگر بدقسمتی سے ان کے بعد یہ میدان اہل علم کی دلچسپی کا موضوع نہ بن سکا جبکہ معاشرے کی اخلاقی تربیت کرنا اور ربانی تعلق کی درست جہد کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا بہرحال معاشرے کی ضرورت تھی جو اس دور کے معروضی حالات میں زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی اس کے نتیجے میں ایک زبردست خلا پیدا ہوا انسانی ضروریات کی طلب سے پیدا ہونے والا کوئی خلا بھی باقی نہ رہا یہ خلا تصوف کی تحریک نے بھر دیا مسلم معاشرے کے زہد اور غیر مسلم فلسفوں اور روایات سے متاثر تصوف کی تحریک اس فضا میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بناتی چلی گئی اور دوسری اور تیسری صدی میں عوام و خواست دونوں میں سرائیت کر گئی اس تحقیق پر تو میں دنگ رہ گیا سوچا تھا کہ آج شیخ علیہ حجوری کے ارز کے حوالے سے اس نابقہ روزگار شخصیت پر کچھ ارز کروں گا میرا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اہد کے وہ جینئس تھے جنہوں نے روح اثر کے تقاضوں کو بڑی بارک بینی سے سمجھ کر اپنے اہد کے لوگوں کی نہ صرف روحانی تربیت کی بلکہ ان کے نفسیاتی تہذیبی اور معاشراتی مسائل کا حل بھی ڈھونڈا مختلف سلسلہ ہائے تصوف کا اگر جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کا نصاب کس طرح اس اہد کے چلنجوں کا جواب تھا ہماری تاریخ میں ایسے افراد آتے رہے ہیں جو گاہے بگاہے اس اونس نیچ کو ختم کر کے اعتدال کا معتبر راستہ بتا جاتے ہیں ایسے لوگوں میں ایک جنیت بغدادی بھی تھے جنہوں نے شریعت کا پورا پاس رکھتے ہوئے انسانوں کی روحانی تربیت کی اور تصوف پر ہونے والے تمام اعتراضات کا خاتمہ کر کے دینی حلقوں میں سے اسے ایک اعتبار بخشا وہ خدمت کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی دنیاوی حاجتیں بھی پوری کرتے تھے میرا مطلب ہے کہ آپ اس جنیس کی میتھاڈالوجی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور اس زمانے کے لوگوں کے احساسات کا بھی یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے اصل بات یہ ہے کہ لوگ انہیں ایسا کیوں کہتے تھے کیا ہی اچھا ہو اگر ہم ان عظیم شخصیات کے طرقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس طرح اپنے لئے شاید کوئی طرقہ کار یا منحج دے کرنے میں ہمیں مدد ملے بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں جنہیں مسلکی بحثوں میں نہ الجھایا جائے بلکہ ان کا تارخی حوالوں سے جائزہ لیا جائے تو ہمارے لئے رہنمائی کے کئی دروازے کھل سکتے ہیں باطن کو مخالفت حق کی قدورت اور سیاہی سے پاک اساف کر دینے کا نام دصوف ہے موسیقی